بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے عفض و امان میں رکھیں ویلکم بیک ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پہ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریگریشن انیلیسز کی سمپل لینئر ریگریشن انیلیسز جس میں ایک انڈیپیننٹ ویریبل ہوگا اس سے ریلیٹیڈ ہمیں کوشن کو سولف کریں گے اور اس موڈل سے ریلیٹیڈ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں چاہے وہ بیسٹ فٹ لائن ہو میتھڈ آف لیپ سکیر ہو سٹینڈر ایرر ہو سلوپ ہو انٹرسیپ نکالنا ہو اس کے بعد کلاس انٹرولز ہیں اور کلاس بونڈریز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کوئیفیشنٹ آف ڈیٹرمنیشن ہے ٹی ٹیسٹنگ ہے ایف ٹیسٹ انوہا اور ایٹ دے اینڈ ہم اس سے کچھ انٹرپیٹیشن اور ایسٹیمیشن کریں گے تو یہ تمام چیزیں جو اس موڈل کے اندر آتی ہیں وہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں کور کروں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہے جی ڈیٹا ریگارڈنگ ایج اینڈ پرائز فور ای سیمپل اوف ایلیون کارز اوف پارٹیکولر ٹائپ آر گیون بیلو ٹھیک ہے جی ایک سیمپل کلیکٹ کیا گیا ہے ایلیون کارز کا جو ایک خاص ٹائپ سے بلونگ کرتی ہیں اور دو چیزیں دو ویریابل یہ گئے ہیں ایک ہے کارز کی ایج اور دوسری ہے کار کی پرائز ٹھیک ہے اب سب سے پہلے آپ کو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ڈیپینڈنٹ ویریابل کون ہے اور انڈیپینڈنٹ ویریابل کون ہے ٹھیک ہے تو جو کار کی ایج ہے وہ آپ کی انڈیپینڈنٹ ویریابل ہے اسے ہم ایک سے ڈی نوٹ کریں گے اور جو آپ کی کار کی پرائز ہے ملین روپیز میں ہم نے لی ہے وہ ہم وائے سے اس کو ڈی نوٹ کریں گے ٹھیک ہے اب نیکسٹ آگے ہم چلتے ہیں اپنے ڈیٹا کی طرف تو ایج یئرز میں ہم نے لی ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے ایک سے ریپرزنٹ کیا ہے فائی فور سکس فائی 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 سکس سکس اور جو ہماری کارز کی پرائز ہے ملین روپیز میں اسے میں نے وائے سے جو ہے ریپرزنٹ کیا ہے اور مثال کے طور پر اگر کار کی ایج فائی ویئرز ہے تو اس کی پرائز زیرو پوائنٹ ایٹ فائی ملین روپیز ہے اگر کار کی ایج فور یئرز ہے تو اس کی پرائز جو ہے وہ ون پنٹ زیرو تری ملین روپیز ہے اس طریقے سے یہ ڈیٹا ہے اور ہمارے پر تقریباً الیون کارز کی ایج اور اس سے رسپیکٹیو جو ہے ہمارے پاس اس کا پرائز کا ڈیٹا ہے ٹھیک ہے یہ سیمپل کلیکٹ کیا سب سے پہلا پورشن جو ہے اس موڈل بیلڈنگ میں ہم نے سولف کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارے پر دو ویریابل ہیں ایک ہے کار کی ایج اور دوسری ہے کار کی پرائز ٹھیک ہے اب کار کی ایج اور پرائز کے درمیان جو ہے سب سے پہلے ہم نے ریلیشنشپ دیکھنا ہے کیا وہ ریلیشنشپ سٹیٹ لائن ہے کیا کوارٹریٹک ہے ٹھیک ہے پولینومیل ہے کس طریقے کا ریلیشنشپ ان دو ویریابلز کے درمیان ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا سکیٹر پلات ڈراغ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ منی ٹیپ کے اندر بھی آپ ڈراغ کر سکتے ہیں یا اس کو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیٹا کا دیکھتے ہوئے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ کی جو ایکس ایکسس پہ میں نے ایج لے لی ہے اور وائی ایکسس پہ ہمارے پاس کیا ہے پرائیس ٹھیک ہے تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ جب ہمارے پاس ایج جو ہے وہ ٹوئیئرز ہے تو ہمارے پاس جو اس کی پرائیس ہے وہ آلموس جو ہے وہ تو اس میں آپ جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس ایج ہے اس سے رسپیکٹیف آپ نے پرائیس کے جو ہے وہ ڈوٹس جو ہیں وہ لگانے ہیں اور اس طریقے سے آپ کے پاس جو ہے یہ پلوٹ جو ہے وہ بنے گا ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس پہلے ایج ہے فائیو یئرز اور اس پرائیس ہے آپ کے پاس زیرو پوائنٹ ایٹ فائیو ٹھیک ہے تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ فائیو کے اوپر جو ہے آپ نے زیرو پوائنٹ سیونٹی سے اور زیرو پوائنٹ نائنٹی کے درمیان زیرو پوائنٹ ایٹ فائیو کا ڈوٹ جو ہے آلماس جہاں آپ کا بنتا ہے وہ آپ اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ یہاں پر لگا دیں گے ٹھیک ہے اور سیمیلرلی جب آپ جو ہے کیا کہتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں ایج ہے آپ کے پاس فور یئرز اور پرائیس ہے ون پوائنٹ زیرو تھری ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ ایج کو دیکھیں گے فور اور ون پوائنٹ زیرو تھری آپ کے پرائیس تھی تو یہ جنابے والا آپ کا جو ہے یہاں پر کہیں آکے ڈوٹ جو ہے وہ لگے گا اس طریقے سے آپ نے تمام ڈوٹس لگا لینے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ کے پاس تقریباً ڈوٹس کو دیکھتے ہوئے ایک رفلی سا آپ ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ مر پر ریلیشنشپ کیسا آ رہا ہے اور وہ ریلیشنشپ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سٹریٹ لائن ریلیشنشپ آپ کے پاس آ رہا ہے ٹھیک ہے باقی آپ اگر کچھ بیسک چیزیں جانتے ہوں تو یہاں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کا جو سلوپ ہے وہ نیگٹیو ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا سٹیپ تھا سکیٹر پلوٹ درہ کرنا وہ ہم نے درہ کر لیا اور ہم نے نیچر آف ریلیشنشپ جو ہے وہ بھی ایڈنٹیفائی کر لیا کہ سکیٹر پلوٹ انڈیکیٹس دیر ایسٹیٹ لائن ریلیشنشپ بیٹوین کے لیے نا یہ جو دو ویریابل ہیں ایج اور پرائس ایک طریقہ تو تھا سکیٹر پلوٹ بنانا اس سے ہم نے یہ دیکھ لیا یہ لینئر ریلیشنشپ ہے پھر ہم اس کی جو ہے وہ سٹیٹ لائن ایکویشن جو ہے وہ بنائیں گے دوسرا طریقہ ہوتا ہے نومیریکل نومیریکل ہم کیا کرتے ہیں ہم بیسٹ فیٹ پوسیبل لائن جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں اس کے بعد اس کی ایکویشن بناتے ہیں دین ہم اس کو جو ہے اس کی انٹرپیٹیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے اب لیسٹ کے لائن ہے کیا ٹھیک ہے لیسٹ کے لائن ایکچولی اس کو ہم دو چیزوں سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ایک اس کا ہوتا ہے ہمارے پاس وائی انٹرسیپٹ ٹھیک ہے یعنی وائی ایکسس پہ جس ہائٹ پہ وہ جو ہے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں جو انٹرسیپٹ ہے اسے ہم بھی نوٹ سے ریپریزنٹ کریں گے ٹھیک ہے اچھا بیسٹ فٹ لائن کیا ہے بیسٹ فٹ لائن وہ لائن ہے جو چاہے بے شک ان تمام ڈوٹ سے نہ گزرے لیکن تمام ڈوٹس جو ہیں وہ اس لائن کے گرد کلسٹر کریں اور تمام ڈوٹس کا فاصلہ اس لائن وہ جتنا دور ہوگا وہ آپ کا ایرر ہے یہ ڈوٹ جتنے لائن کے قریب ہوں گے تو ہم بولیں گے ایرر اتنا کم ہوگا تو ایرر اوپر کی طرف ہو تو نیچے کی جانب تو نیگٹیو ہوتا ہے تو جب ہم اس کا سکیر لے لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی سکیر ایرر سکیر ایرر وہ کیا ہونا چاہیے کم سے کم یعنی ڈوٹ اس لائن سے بہت زیادہ دور نہیں ہونے چاہیے اس کے قریب ترین ہونے چاہیے تو ایسی لائن اسے ہم کیا کہتے ہیں بیسٹ فٹ لائن تو بیسٹ فٹ لائن کا میں نے آپ بتایا کہ دو چیزوں سے ہم اسے ریپریزینٹ کرتے ہیں ایک ہے اس کا یہ بی نوٹ جسے انٹرسیپٹ کہتے ہیں دوسرا ہے اس کا سلوپ جسے ہم بی ون کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری سیمپل کی ریگریشن لائن ہے یہ جنرل لائن ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس سے اپنا پاپولیشن کا ریگریشن موڈل بناتے ہیں یا اس کی ایکویشن بناتے ہیں وہ ہمارے پاس ہاتی ہے وائز ایکو بیٹا نوٹ پلس بیٹا ون ایکس ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہمارے پاس بیٹا نوٹ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے پاپولیشن کا انٹرسیپٹ ہے بی بیٹا ون اور ایکس ہمارے پاس ویریابل ہے یہ ہمارے پاس پاپولیشن کا ریگریشن موڈل ہے ہمارے پاس سیمپل کی ریگریشن آگی یہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنا جو بی بی ون ہیں ان کے ویلیوز کو معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں نے آپ بتایا کہ بی نوٹ آپ کا انٹرسیپٹ ہے اور بی ون آپ کا سلوپ ہے اب سلوپ اور انٹرسیپٹ کو فائنڈ کرنے کے بہت سارے فارمولے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ جو فارمولے یوز کرنے ہے وہ میتھڈ آف لیس سکیر کے تھرور یوز کرنے ہے میتھڈ آف لیس سکیر کے ذریعے جو مائپ فارمولہ ہے بی نوٹ کا وہ ہے وائ کا مین مائنس بی ون ایکس کا مین اور بی ون کا سلوپ کا فارمولہ ہے کو ویرینس اف ایکس وائ دیوائی بائی ویرینس اف ایکس تو ہم نے ان کو سپریٹ جو فائنڈ گوٹ کر لینا ہے کو ویرینس اف ایکس تو آپ کے پاس آجائیں گے کو ویرینس اف ایکس وی کا آنس ہے مائنس 0.3717 اور ویرینس اف ایکس امار پر 1.8347 ٹھیک ہے اب ان کو ویلیوز کو آپ نے بی ون کے فارمولہ پٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس جناب والا آجائے گا بی ون سلوپ ہے مائنس 0.2026 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بی نوٹ کے فارمولہ ٹھیک ہے وہ نکالنا ہے کلکولیٹر میں آپ نے ڈیٹا سیمپلی فیڈ کر لینا ہے فیڈ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کے پروٹو کو اس کو یوز کر کے ڈریکٹ ان کے ویلیوز نکال سکتے ہیں تو ہمارے پاس ایکویشن آتی ہے وہ یہ ہے y is equal to 1.955 minus 0.2026 x اب یہ لائن ہمیں کیا بتاتی ہے اس کی انٹرپیٹیشن ہم کریں گے اس کی انٹرپیٹیشن میں سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس the value of b1 slope کی minus 0.2026 یہ indicate کرتی ہے کہ average price of car is expected to decrease by 0.2026 million by one year increase in the age کہ جیسے آپ one year age increase ہوتی جائے گی تو اس کی جو price ہے وہ 0.2026 million جو ہے وہ decrease ہوتی جائے گی اور یہ decrease جو ہے clearance آپ کو منس سائن سے ہونی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ منس ہوگی بائی وائن یونٹ انکریز اندہ ایج ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس جو دوسری چیز ہے وہ ہے بی نوٹ انٹرسیپ ویلی اف بی نوٹ ایج ایک 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 سو بی 1.9 5 ملین روپی ایک دوسری چیز کو اگر 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 سلوپ اور ایک کو جو ہمارے پاس وائ ایک 1.9 5 5 آ رہا ہے بی نوٹ کے ویلی جو ہے تو وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایوریج پرائیس کار کی وہ کتنی ہوگی 1.9 5 5 تو یہ اس کی انٹرپیٹیشن ہوگی نیکس ایج درائی لائن یہ جو آپ نے لائن بنائی ہے وائ کلر میں لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو ہے بی فی لائن ہے تو اگر آپ گھر سے دے سکتے ہیں یہ چاہے تو سارے ڈوٹ سے نہیں گزر رہی لیکن تمام ڈوٹ جو ہیں وہ اس کے قریب ترین ہیں اور یہ لائن کیا ہے بی سٹ لائن اور یہ ہے آپ کی آگے چلتے ہیں اب یہ جو آپ نے لائن بنائی ہے یہ ایک سیمپل کی ہے پاپولیشن میں مختف سیمپل ہوتے ہیں یہ ویری کر سکتی ہے اور یہ لائن کتنی پری سائز ہے مطلب اس میں کتنی طاقت ہے کہ یہ لائن آپ کے پاپولیشن کو ریپریزن کرتی ہے کہ اس میں گلتی ہونے کے چانس بہت کم ہیں اور اس میں ویری ایشن بہت کم ہے یعنی یہ کتنی پری سائز ہے اس کو مہیر کرنے کے کرنا ہے تمام values کے لیے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے x کی جگہ آپ نے وہ اس کی value put کرنی ہے اس best fit line equation میں تو آپ کے پاس y کی fitted value آ جائے گی fitted value کو اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے minus کرنا ہے minus کر کے آپ نے اس کا square لے لینا ہے تو یہ آپ کے پاس error کا square آ جائے گا ٹھیک ہے at the end آپ نے یہ کیا کرنا ہے اس کے square کو sum کر لینا ہے error کے square کو اور یہ آئے گا zero point one four one seven two one divided by n minus two n ہے آپ کا number of observations وہ گیارہ ہیں گیارہ میں سے two کو minus nine divide کر لینا ہے ٹھیک ہے s square کی value آپ کے پاس آ جائے گی zero point zero one five seven ٹھیک ہے اب standard error of estimate کو آپ represent کرتے ہیں s e سے تو یہ جو آپ نے variance نکالی ہے s square اس کا under root لے لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ zero point one two five four یہ آپ کے پاس آ جائے گا standard error of estimate اس کے interpretation کرتے ہیں کہ اس کے value جتنی سبال ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ indicate کرتا ہے کہ جو points ہے وہ آپ کی best fit line کے بہت قریب ہیں اور error جو ہیں وہ بہت small ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ جو آپ نے line بنائی ہے نا best fit line یہ اس کی precision کو measure کرتا ہے standard error of estimate یعنی اگر اس کے value جتنی سمال ہوگی وہ یہ بتائے گی کہ جو آپ نے line لگائی ہے وہ بہت اچھی ہے best fit ہے تمام dots اس کے بہت قریب قریب ہیں اگر اس error کی value بہت زیادہ آ جائے تو وہ بتاتا ہے کہ آپ کی جو line ہے وہ best fit نہیں ہے اور جو dots ہیں وہ اس سے بہت دور دور ہیں اور اس میں error بہت زیادہ ہیں سمجھا گی بات کی تو یہ چیز آپ نے اس کو اچھے سے سمجھنا ہے next idea ہمارے پاس precision of estimator اب جو best fit line میں آپ کا b not اور b1 ہے interceptor slope اس کی values جو آپ نے نکالی ہیں اس کو بھی آپ نے معیر کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے best fit line اپنے سمپل کے حساب سے بنا لی ہے تو کیا اس میں جو b1 اور b0 کے values ہیں وہ population کے beta 1 اور b0 کے قریب قریب ہوں گی یا نہیں ہوں گی ٹھیک ہے یعنی simply آپ یہی کرتے ہیں نا سمپل سے آپ population کے parameters کو معیر کرتے ہیں ٹھیک ہے اب سمپل کے آپ نے b1 slope اور b0 intercept نکال لیا best fit line بنا لی اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک population میں کافی سمپل ہوتے ہیں سمپل تو سمپل b1 اور beta not کی value vary کرتی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ نے values نکال رکھی ہیں وہ کتنی ایک ان میں variation آتی ہے اور وہ کتنا ایک آپ کی population کی values سے match کریں گی ٹھیک ہے اس کو نکالنے کے لیے آپ دو چیزیں دیکھتے ہیں standard error of b0 اور standard error of b1 slope ان کے فارمولاس دیے گئے ہیں ٹھیک ہے ان فارمولاس کو کے اندر آپ نے values کو put کرنا ہے standard error under root 1 by n plus x mean کا square divided by n اور x کا variance اور standard error of b1 کا ہے formula standard error of estimate ایسی جو ابھی پہلے آپ نے نکالا 1 over n variance of x اور under root ٹھیک ہے یہ آپ نے ان کو put کر لینا ہے تو میں نے values کو put کر کے standard error of b0 نکالا ہو ہے 0.1519 ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے یہ اس کی small value آئی ہے اور یہ indicate کرتی ہے کہ estimated value of b0 جو آپ نے اس sample سے نکالی ہے یہ ایک precise value ہے بہت اچھی value ہے and it is likely to be close to the intercept of population کہ جو آپ population کا intercept نکالوگے اس کی value اور یہ value ایک دوسرے کے بہت قریب ہوں گی سمجھا گی بات کی ٹھیک ہے next error is standard error of b1 آپ نے b1 نکالا وہ نکلا آپ کے پاس 0.0279 ٹھیک ہے اچھا اب اس کی بھی بہت small value ہے یہ small value indicate کرتی ہے کہ جو estimated value آپ نے b1 کی slope کی نکال رکھی ہے اپنے sample سے یہ بہت precise ہے اور it is likely close to the true slope of population جو پوری population کا true slope بنائیں گے آپ وہ اس slope کی value اور یہ value ایک دوسرے ہے کہ بہت قریب ترین ہوگی اور یہ بہت تو اس standard error of estimate سے آپ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ نے جو b1 اور b not slope اور intercept نکال رکھے ہیں اپنے sample کے یہ population کے sample اور slope کی کتنا قریب ترین ہوتے ہیں کتنا precise یہ ہیں یہ آپ نے measure کر لیا next g test the significance of regression by t test اب آپ نے line بنا لی line میں یہ دیکھا کہ آپ کے دونوں variables کے درمیان کوئی relationship ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے next آپ نے یہ test کرنا ہے کہ کیا واقعی car کی age اور price میں relationship ہے کے نہیں ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ نے جو ہے t test کو سب سے پہلے لگانا ہے ٹھیک ہے test the significance of relationship of regression یعنی regression آپ کے دو variables کے درمیان relationship کو بیان کرتا ہے تو significance کا مطلب یہ ہے کہ کیا واقعی ان کے درمیان دونوں variables کے درمیان ایک significant ایک جو ہے قابل قبول relationship ہے کے نہیں ہے تو سب سے پہلے اس کا process ہوتا ہے construction of hypothesis step 1 اس میں آپ نے null hypothesis بنایا h1 h0 کیا ہے جی بیٹا 1 is equal to zero اب بیٹا 1 ہے slope slope اگر zero ہوگا اس کا مطلب x اور y variables کے درمیان کوئی relationship نہیں ہے تو میں نے ایک null hypothesis suggest کیا کہ بیٹا 1 جو ہے وہ zero ہے کہ x1 x اور y دونوں variables کے درمیان کوئی relationship نہیں ہے اس کا alternate کیا ہوگا کہ بیٹا 1 is not equal to zero ٹھیک ہے اب میرے پاس hypothesis ہے null کہ بیٹا 1 0 ہے slope 0 ہے x اور y میں کوئی relationship نہیں ہے اس کو میں نے test کرنا ہے at the end میں اس null hypothesis کو یا accept کر لوں گا accept کروں گا تو میں کہوں گا کہ x اور y میں کوئی relationship نہیں ہے ٹھیک ہے یا میں اسے reject کر دوں گا کہ بھائی x اور y میں relationship ہے null hypothesis جھوٹ بول رہا ہے میں نے اس کو reject کر دینا ہے ٹھیک ہے اب جی next چلتے ہیں level of significance alpha جو ہے وہ 5% ہم نے خود جو ہے وہ اس کو assume کر لیا test statistics لگانی ہے t test کا t calculate کا فارمولہ ہوتا ہے b1 minus beta 1 divided by standard error of b1 ٹھیک ہے اس میں 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 نے values put کی جو beta کی value ہے b1 کی beta 1 یہ یہ میں zero put کروں گا کیونکہ میں نے اوپر null hypothesis میں beta 1 کو 0 کے equal جو ہے وہ لیا ہے یہ put کر کے میں نے جو ہے جنابِ بھلا جواب نکالا t calculated کا وہ آیا میرے پاس minus 7.2616 ٹھیک ہے next ہم دیکھیں گے t کی reference value وہ ہم نے لینی ہے t alpha by 2 n minus 2 ٹھیک ہے کیونکہ یہ two tail test ہے ٹھیک ہے اور اس میں alpha ہمارا 0.05 تا 2 پہ divide کریں گے 0.025 اور n تھا ہمارے پاس 11 اس میں سے 2 minus 9 ٹھیک ہے تو ہم نے یہ والی value جو ہے وہ table کے اندر دیکھنی ہے table میں آپ دیکھیں گے تو یہ value ہاتی ہے 2.262 ٹھیک ہے اب جی ہمارے پاس یہ کچھ t table کا جو ہے وہ diagram ہے اس میں کیونکہ یہ two tail test ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ہمارا acceptance region ہے اگر t کی value جو ہے وہ اس region میں فعال کرے گی تو ہم اس کو accept کر لیں گے اگر اس region میں اس region میں فعال کرے گے تو ہم اس کو reject کر دیں گے ٹھیک ہے تو t alpha by 2 9 کی value ہم نے table سے دیکھی تو یہ ہمارے پاس 2.62 ہے اگر اس سے آگے آتی ہے t calculated کی value تب بھی ہم h not کو reject کر دیں گے اور minus میں اس کی جو reference value ہے table کی وہ ہے minus 2.262 اور اگر آپ کی جو calculated value ہے وہ اس سے پیچھے آتی ہے اس region میں تب بھی ہم اس کو کیا کر دیں گے reject کر دیں گے تو ہم نے جو t calculated نکالا وہ ہے minus 7.2616 اور وہ اس value سے بہت پیچھے ہے اور rejection region میں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے minus میں جو value بڑی ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس دو طریقے ہوتے ہیں h not کو reject کرنے کے اگر positive value ہے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ t calculated t alpha یعنی t table کی value سے کیا ہونی چاہیے بڑی ہونی چاہیے تو ہم تب reject کر دیں گے یا اس کے equal اور اگر minus میں ہے تو وہ سے کیا ہونی چاہیے small تو ہم نے minus میں دیکھی تو minus میں ہماری value بہت small ہے تو ہم نے reject کر دیا h not کو تو ہے اس سے ہمیں پتہ چلا کہ واقعی کیا کہتے ہیں کہ ہمارا دونوں variables کے درمیان ایک significant relationship ہے ہم نے hypothesis کو reject کر دیا آگے کہتا ہے جی test significant of regression by f test anova table لگا کر آپ significant جو ہمارا relationship ہے کہ واقعی x اور y میں relationship ہے اس کو test کریں تو اس میں anova بنانے کے لیے آپ کو نہ کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ڈیک ہے source of variation degree of freedom sum of squares mean sum of square ٹھیک ہے f calculated or p value اب یہ چیزیں کہاں سے ہتی ہیں سب سے پہلے آپ نے نکالنی ہے total variation یعنی جو dependent variable ہے price ہے اس میں age کی وجہ سے کتنی variation آتی ہے age بڑھتی ہے کام ہوتی ہے تو price بڑھتی ہے اور کام ہوتی ہے تو age کے بڑھنے سے جتنی بھی variation آپ کی price میں آ رہی ہے ٹھیک ہے جو dependent variable ہے ٹھیک ہے آپ کی price of the car ہے وہ variation دکھا رہی ہے اب اس میں جو جتنی بھی variation ہے اسے ہم total variation کہتے ہیں اس کو ہم دو ہشوں میں divide کر لیتے ہیں explained variation اور unexplained variation ٹھیک ہے اچھا total variation کو ہم total sum of square بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا فارمولہ ہے n variance of y multiple ہے تو میں نے یہ values put کی n 11 ہے variance of y نکالا تو یہ میرے پر total variation آئی یا اسے total sum of square کہتے ہیں 0.9708 explained variation جو ہے یہ regression کی وجہ سے آ رہی ہے جو ہمارا age ہمارے پاس factor ہے اس کی وجہ سے اسے sum of squares of regression بھی کہتے ہیں ssr اس کا فارمولہ ہے n multiple by b1 اور covariance of xy values put کی میرے پاس اس کی value ہے 0.8284 unexplained variation جو sse بھی ہے sum of squares of error یعنی یہ error کی وجہ سے ہوتی ہے اسے نکالنے کے لئے total میں سے explain کو منس کر دیا تو یہ میرے پاس آگے 0.1424 ٹھیک ہے اچھا یہ تینیبل آ گیا اچھا انوہ بنا لیا میں نے source of variation کون کون سا ہے میرے پاس regression ہے error ہے اور total ہے ٹھیک ہے تو degree of freedom نکالنے کا فارمولہ ہوتا ہے ٹوٹل کا n-1 ٹوٹل observation 11 تھی ایک مائنس کیا 10 آگئی اب اس ٹین میں جو ہے degree of freedom ایک regression کی وجہ سے ہے اور باقی نو جو ہے وہ کس کی وجہ سے ہیں error کی وجہ سے ہے مطلب ایک degree of freedom regression کی وجہ سے ہے کیونکہ ہمارا پر independent variable ایک ہی ہے ٹھیک ہے sum of squares ابھی ہم نے سارے نکالے ٹھیک ہے یہ total variation ہے آپ کی یہ error کی وجہ سے unexplained variation اور یہ والی جو ہے سب سے اوپر والی یہ regression کی وجہ سے ہے explained variation ٹھیک ہے اس کے بعد mean sum of square نکالنے کیلئے کیا ہے یہ جو آپ کا sum of square ہے اسے degree of freedom پہ کیا کر دیں ڈیوائٹ کر دیں ٹھیک ہے 0.8285 کو 1 پہ ڈیوائٹ کیا تو یہ آپ کا آگیا 0.8285 اسی طریقے سے 0.1423 کو 9 پہ ڈیوائٹ کیا تو یہ آپ کا آگیا 0.0158 اب f calculated کی ویلیو نکالنے کیلئے آپ کو فارمولہ لگانا ہے mean sum of regression divided by mean sum of error یعنی یہ جو آپ نے اوپر ویلیو نکالنے ہیں تو اس کو آپ نے ڈیوائٹ کر دیں ٹھیک ہے mean sum of regression کیا ہے آپ کے پاس 0.8285 divided by mean sum of error ہے 0.0158 یہ ڈیوائٹ کریں گے تو آپ کے پاس f calculated کی ویلیو کتنی ہے 52.43 تو یہ آپ کے پاس ویلیو آگئی اس کے بعد table میں ویلیو دیکھنی ہے f alpha ہے اور اس میں degree of freedom 2 ہوں گے 1 اور 9 ٹھیک ہے regression والا آپ نے پہلے لکھنا ہوتا ہے اور error والا آپ نے بعد میں alpha ہے 0.0519 یعنی 0.05 کی لائن میں آپ 1 اور 9 کی جو degree of freedom ہے اس سے z کی ویلیو دیکھیں گے تو یہ f table ہے ہمارے پاس اس میں جو ہے یہ 0.05 ہے alpha آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اور اس میں آپ نے دیکھنا کیا ہے 1 and 9 ٹھیک ہے degree of freedom جو پہلا ہے یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پہلا degree of freedom ٹھیک ہے یہ آپ کا ہے 1 اور دوسرا ہے آپ کا 9 ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اس میں move کریں گے degree of freedom یہ 1 اور یہ 9 degree of freedom 2 تو یہ آپ کے پاس یہ والی value آئے گی یہ 5.12 اس طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے f reference value دیکھ لی اب کیونکہ f calculated f tabular جو value ہے اس سے بہت زیادہ بڑی ہے تو ہم نے کیا کر دینا ہے h naught کو reject کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے پاس جنابے والا x اور y کے درمیان ایک بہت ہی خاص قسم کا relationship ہے نیکس طریقہ جو آپ نے کیا ہے اس کو آپ دونوں ٹیسٹ کے ذریعے فارمولا ہے فیزیکو ٹو ٹی سکیر اس کے ذریعے verify کریں ٹی کی value تھی مائنس 7.2616 اس کا scale لیا تو ہمارے پر یہ دونوں سکیر جو ہے وہ equal آتے ہیں تو ثابت ہو گیا کہ یہ ہماری جو ہے significant relationship کے جو دونوں ہم نے ٹیسٹ کیا ہیں یہ دونوں ہمیں same result دے رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو prove ہو گیا کہ دونوں کے درمیان significant relationship ہے اس کے بعد ہے جی coefficient of determination جو ہے وہ نکالنا ہے اور اس کو آپ نے interpret کرنا ہے coefficient of determination our square اس کا جو فارمولا ہے وہ explained variation divided by total multiply by hundred تو values آپ نے پہلے نکال رکھے ہیں ان کو put کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس آ رہا ہے 85% اب 85 یہ actually coefficient determination جو ہے یہ آپ کو کیا بتا رہا ہے یہ یہ بتا رہا ہے کہ جو 85% variation car price میں ہے وہ due to the age of car ہے یعنی جو آپ کا independent variable age آپ نے لے لکھے ہے وہ اس کی وجہ سے ہے باقی جو 15% variation ہے وہ مختلف factors کی وجہ سے ہے وہ error ہے ٹھیک ہے جنہیں آپ ابھی counter نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو coefficient of determination بتاتا ہے اس کی percentage 80 سے 85% یا اس سے زیادہ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم نے جو model بنایا ہے وہ best fit model ہے اور وہ بالکل ٹھیک model ہے ٹھیک ہے اگر اس کی percentage کا پھاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو model model بنیا ہے وہ اتنا اچھا model نہیں ہے applicable نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی calculate 95% confidence interval for beta not and beta 1 and interpreted 95% confidence interval اچھا ایکچولی یہ ہے کیا دیکھو ہم نے b1 اور beta not b1 اور b0 کی value اپنے sample کے لئے نکال لی ٹھیک ہے اب population کے جو parameter ہیں وہ ہیں beta 1 اور beta not اب ان کی value تو ہم estimate exact نہیں نہ بتا سکتے ہاں البتہ ہم range بتا سکتے ہیں کہ population کے جو beta 1 slope ہوگا اس کی value یہاں سے یہاں تک ہو سکتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور جو population کا intercept beta not اس کی value یہاں سے یہاں تک ہو سکتی ہے ٹھیک ہے range ہم بتا سکتے ہیں یہ simply ایسے یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اپنے دوست کو کہتے ہو یار میں تیرے گھر چار بجے آوں گا آپ اس کی جگہ یہ کہتے ہیں کہ یار میں تیرے گھر تین سے چار بجے کے درمیان آوں گا تو آپ نے ایک range بتا دی کہ وہ اس range کے اندر جو ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو simply وہ ہی بات ہے کہ beta 1 اور beta not جو slope کے parameters ہیں ان کے آپ exact value نہیں بتا سکتے ہاں البتہ آپ نے جو sample کا b not اور beta 1 نکالا ہے اس کے ذریعے آپ population کے beta 1 اور beta not جو parameters ہیں ان کا ایک estimate بتا سکتے ہو کہ مجھے لگتا ہے کہ جو population کا slope اور intercept ہوگا اس کے value اس range میں آ سکتی ہے تو یہ ہوتا ہے confidence interval ٹھیک ہے بیٹا 1 کے لیے فارمولا ہے بی 1 plus minus t alpha by 2 n minus 2 multiply by standard error upper limit کے لیے آپ نے plus والی equation use کرنی ہے اور low limit کے لیے minus والی تو یہ دو values آپ کے پاس آ گئیں ٹھیک ہے اب اس کی interpretation یہ ہے کہ ہمیں 90 وہ ہے یہ 95% confidence کے جو slope of population بیٹا 1 ہے وہ اس range کے اندر فعل کرے گا ٹھیک ہوگی بات اسی طریقے سے بیٹا not جو ہے intercept آپ نے population کی range نکالنی ہے ٹھیک ہے کہ اس کے لیے beta not b not plus minus t alpha by 2 n minus 2 standard error of b not تو یہ values آپ نے ساری پہلے نکال رکھیں یا put کر نہیں ہے آپ کے پاس ایک range آ جائے گی تو وہ کیا کہتی ہے کہ range یہ بتاتی ہے ہمیں کہ جو ہم 90% confidence ہے کہ population کا intercept ہوگا وہ اس range کے اندر جو ہے وہ فعل کرے گا ٹھیک ہوگی بات آگے جی test the hypothesis اب آپ نے حرچز بنا لی آپ کو ایک hypothesis دیتا ہے کہ price of a simply آپ نے کیا کرنا ہے ایج کی جگہ آپ نے three years put کرنا ہے اس کو multiply کیا ہمارے پاس y کی value کیا ہے price آرہی ہے one point three four seven two million روپیز جبکہ ادھر بتا رہا ہے وہ one point one zero لیکن ہماری best for integration line یہ کہتی ہے ہمارا model یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی three year old car ہے اس کی average price expectedly کتنی ہونی چاہیے one point three four seven two million روپیز تو لہٰذا آپ کا جو given hypothesis ہے وہ کیا ہے رونگ ہے تو یہ تھا جی ایک جو ہے ڈیٹیلڈ example linear regression model کی with one independent variable ٹھیک ہے اس میں جتنی بھی چیزیں آتی تھی میں نے آپ کے ساتھ اس میں ڈسکس کی values کے ساتھ فارمولاز کے ساتھ آئی ہوپ آپ کو حرچز کلیر ہو گئی ہوگی اگر کوئی بات کلیر نہیں ہوئی یہ کوئی پوائنٹس میں نہیں آیا تو آپ کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور اپنا overview بھی اس لیکچر کے بارے میں ضرور دیجئے گا کہ آپ کو اس لیکچر جو ہے اس سے کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ